بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رسی کو مضبوطے سے تھامو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو دوستوں ہم سب کو ایک دوسری کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ اسی میں برکت ہیں تفرقہ بازی، گروپ بندی اور رنگ و نسل میں بڑھ جانے سے اقوام تباہ ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کا سیر کرائیں گے جو پاکستان کی عوام کے اتحاد کو ظاہر کرانے کے لئے بنایا گیا ہے اور یہ دل موح لینے والے جگہ پاکستان کے صدر مقام اسلام آباد میں واقعی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خاص سائنٹیفک اگر آپ نے ابھی تک اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہروانی چینل کو سبسکرائب کریں حاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز وقت پر آپ کو ملتے رہیں دوستو یہ جو خوبصورت نظارہ آپ اپنے سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ پاکستان مونیمنٹ اسلام آباد ہے یہ مونیمنٹ اسلام آباد کے مغربی پہاڑیوں شکر پڑیاں پر واقعی ہیں اور یہ پاکستان کے عوام کی اتفاق و اتحاد کو ظاہر کرانے کے لئے بنایا گیا ہے یہ مونیمنٹ ان لوگوں کے نام پر بنایا گیا ہے جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل کے لئے قربان کر دیا تھا اس مونیمنٹ کو شکر پڑیاں کے پہاڑیوں پر اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ راوٹ پرنڈی اسلام آباد سے واضح طور پر نظر آسکے اور یہاں سے جنوان شہروں کا نظارہ کر سکے پر جس ماہ 2004 کو اس کی بنیاد رکھ لی گئی 2006 میں اس کی تعمیر مکمل کر لی گئی پرئیس ماہ 2000 سال کو اس وقت کے صدر پاکستان جنرلن پر بیس مشرف نے اس مونیمنٹ کا افتتا کر لیا تھا پاکستان مونیمنٹ 2.8 ایک کر یعنی 6.9 ایک کر زمین پر فیلا ہوا ہے اور اس کی ڈیزائن کو بری صغیر کے مشہور ڈیزائننگ مغل فن تعمیر کی طرح بنائے گئے ہیں یہ مونیمنٹ دیکھنے میں ایک فول کی معنی ہے اور اس کی پتوں کی ڈیزائن ریبائیتیف ان تعمیر مرکناز سے ہم آہنگ ہے اس مرکناز کو بنانے میں مارڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے نیشنل مونیمنٹ چار بڑے پتیوں پر مشتمل ہے جو کی پاکستان کے چار بڑے کلچرز یعنی پنجاب، سنگھ، ایپی کے اور پلوش کلچرز کو شو کرتا ہے جبکہ تین چھوٹے پتیاں آزاد کشمیر، گلگت بلکستان اور مینارٹیز کو یہ ساتھ کی ساتھ پنکٹیاں دیکھنے میں تو ایک دوسرے سے جدہ لگتے ہیں لیکن در حقیقت یہ سب ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ساتوں یونٹس کے جڑے رہنے سے ہی ہمارا پیارا ملوک پاکستان بنتا ہے اور ان پیٹرز کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے ہمارا سب سلاف پرچم پر موجود کریسن اور سٹار محفوظ رہتا ہے مورنیمنٹ پر موجود تارہ چمکتے سیاہ رنگ کے گرائنیڈ سے بنائے گیا ہیں اور ان لوگوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لئے قربان کر دی اور اس پر موجود ہلال سٹینڈلس ٹل سے بنائے گیا ہیں اور اس پر قائد عظم اور علامہ اقبال کے اقوال کنندہ ہے اس کے پیٹرز بھی گرائنیڈ کے بنی ہوئے ہیں اور سنٹی لیور فارم میں بنائے گیا ہیں جو کہ پوری ایشیا میں سب سے بڑا ہے یہاں پر ایک ویو پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے جہاں سے ہم پورے اسلام آباد کا آسانی سے نظارہ کر سکتے ہیں اگر فضاء سے اس کا نظارہ کرے تو سب سلار پرچم کے طرح ستارہ چاند کی اسنٹر میں نظر آتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ نگہبان